ایت کا مطلب ہی خوشی ہے میں سے یہ سمجھتا ہوں اور خوشی دبا کے نہیں رکھی جائے ہم اپنی خوشیوں کو دوسروں کے ساتھ بانتے ہیں اور خوشیاں بانتنے سے کبھی کام نہیں ہوتی خوشیاں جب بانتے ہیں تو وہ اور زیادہ بڑھتی جاتی ہیں اور یہ اسی طرح ہے کہ آپ کے پاس ایک چیز ہے اگر آپ دبا کے رکھیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا تو اگر آپ خوشی ہیں تو پھر اس خوشی کا حصہ جو ہے وہ دوسروں کی لائک میں آئے اور خوشی سے آپ دوسروں کوئی زندگی دیتے ہیں پریس میس کا پیغام زندگی کا پیغام ہے میں وکٹر عزرائی صاحب کو تارک صاحب کو اور مرے بزرگ بیٹھے اور آپ سب کو بھی آج شام ویلکم کہتا ہوں بلا شباب وکٹر صاحب ایک طرح سے ہمارے ہوسٹ بھی ہیں ہم ان کے مسئلہ سے یہاں پہ جمع ہوتے ہیں اور ہمیشہ ان کی شفقت ان کا پیار جو ہے ہم سب کے لیے بہت زیادہ ہوتا ہے انہوں نے کبھی کسی کو نہیں منا دیا وہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ ہمیشہ ان دروازوں کو ہر ایک کے لیے کھول دیں تو رواداری تحریک کے ساتھ بھی ایک اچھا لنک بن گیا ہے اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی رواداری تحریک کا ایک حصہ ہے میں بہت دیر سے ان کی سپیچز بھی سنتا رہا ہوں اور جو موٹیف رواداری تحریک کا ہے وہ ہی ہمارے حضوروں کا بھی ہے وہ بھی معاشرے میں انصاف کی بات کرتے ہیں محبت کی بات کرتے ہیں نفرتوں کو مٹانے کی بات کرتے ہیں اور رواداری تحریک بھی یہ نہیں چاہتی ہے رواداری کے تمام امران جو ہیں ان کا بھی موٹیف یہی ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے عمل صلاح اور سلامتی کا برجہ ہم اپنے سروں کو خدا کے حضور جکائیں اپنے آنکھیں بند کریں اور پورے دل جان سے اپنا دھیان خدا کی طرف لگائیں اپنے آنکھیں بند کرتا ہوں آج کی مجلس کے لئے جو تیری تاریخ اور حمد سنا کے لئے بلائی گئی ہے جہاں بند کرتا ہوں اور جو بھی میوزک کے لئے میسیج کے لئے پیغام دیا جائے حضام علیہ السلامسی کی بہدیشہ اے خدا اس کو سب لوگوں کے لئے برکت سے باعث ہو یہ سب کو یہ پاک جلالی نام سے مانتا ہوں آمین جو خاصت ہے کہ ہم بھی مربانی قرآن مقدس میں لکھا ہے کہ تُو اپنی سارتی اپنی سارجان اپنی ساری طاقت سے خدا و اپنے خدا سے محبت رکھ خدا و خدا ہم سب کا پیدا کرنے والے سب کا عقیدہ یہی کیا ہے اپنے خالق کو پورے دل سے پیار کریں محبت کریں اس سے بڑی کوئی ہستی نہیں ہے He is the supreme one سو آئیں پھر ہم ایک طلاوت کے ساتھ آنے بڑیں اللہ من الشیطان العجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان رب بِكَ رَبِ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سَدَكَ اللَّهُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ موسیقی 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 اپنے مزورد بیٹر عزرائی صاحب سے درو پاسک کروں گا کہ آج کی پروگرام کے تعلق سے کرشمس کے موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اگر کے خیالات کے اظہار کے بعد بچوں کا ایک بلے ہے وہ ہم دیکھیں کریں آپ سب کی فرمتانیوں میں آپ سب بچوں کو دیکھا ہے کس طرح خدا کی حمل رسنا میں انہوں نے گی دیا ہے دول باتشاہ کینگ ڈیورٹ زبور کی اطاوہ ان سے منصوب ہے اور اس میں سے بہت سے زبور جو ہیں انہوں نے ڈائے بھی ہیں اور دول باتشاہ دربت سے جو بھی جانے بھی جانے کا ایک حصہ ہے اس کو بجا کر ناچ کر خدا کی دل اور جان سے ان کے پاؤں ان کے ہاتھ ان کا دل ان کا دماغ ان کا سر سب ہلتہ ساتھ گاتے تھے ناچ تھے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دول باتشاہ نے ہم سب کے لیے ایک مثال کی قائم دیا ہے جو آپ ہم بچوں میں دیکھتے ہیں نسیح عبادت میں گیت لانا اور زبور بھی جو عید کی شکل میں دیئے گئے ہیں لانا ان کا ایک حصہ عبادت کا ایک حصہ اور ہم اسے دل اور جان سے گھا دیں اس کی تاریخ خدا کی تاریخ میں یہ گیت اور زبور بھی جاتے ہیں آج جب کہ ہم خدا میں یسم اس کی قدائش کا دن منا رہے ہیں دو ہزار سال سے یہ ایسا یہ سلسن چاہتے ہیں اور یہ اسی طرح تاریخ جیسے ہاتھ سے دو ہزار سال پیشتے تھے کلام مطدس میں لکھا ہے کہ گنر یہ اپنے چلوہوں کو چرارے تھے بینوں کو چرارے تھے رات کا بکتہ آگ تابرے تھے تو اسمان سے فرشتوں کا ایک رشک اترا جنہیں خدا کی حمد و سنہ نے گایا آپ سب جانتے ہیں خدا کی طرح سے حمد و سنہ کا گانا اس وقت گایا گا اور آج بھی بچے روڑے جوان سب اس کو یاد کر دیں یہ بھی آپ سب کو معلوم ہے خلافی اس مسیح جو دو جہان کا مالک انسانی شگل میں آئے ایک بچے کی صورت میں آئے کہاں پیدا ہوئے جانوں کے کھانے کی جگہ جس کو ہم کھول ہی کہتے ہیں یا چند کہتے ہیں کوئی جگہ میں کہتے ہیں وہ کسی کے بادشاہ کی گھر میں نہیں پیدا ہو سکتے ہیں بہت بڑے عمیر آدمی کے بھی گھر میں پیدا ہو سکتے ہیں کسی محل میں نہیں پیدا ہو سکتے ہیں یہ ایک پیغام ہے ہم کی بدائشتہ کہ وہ ہم غریبوں کے درمیان میں ہیں لچان کے درمیان ہیں بہت سے پیغام آدمی اس پاس سے لکھتے ہیں اور دنیا انفر میں آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اور آفریقے بچے چھوٹے چھوٹے ننگے پان اونچے اونچے پجامے چھوٹے چھوٹے پہنے ہیں اتنے جوش سے گھا رہے تھے نہ کہ حرام تھا انگریجی میں گھا رہے تھے حالانکہ وہ ان کی زبان بھی نہیں تھی اس بس کے بھی گھا رہے تھے یہ دنیا کے ہر جسے میں کوئی عمیر ہے یا غریب ہے اپنے طور پر اس دن کو بہت خوشی سے بنا دیا اور اس کی خاص وجہ بھی ہے خرام جسے مسیح نے کسی ملن پہ حملہ نہیں دیا کسی شخص پہ حملہ نہیں دیا کسی کو زبردستی نہیں منایا ایک محبت کا پیغام لیکھا ہے کہ خدا محبت اور انہوں نے یہ پیغام ہم سب کے لئے ذنیا بھر کے لئے جتنی فتح آپ محبت سے کر سکتے ہیں تلوار سے نہیں دے سکتے ہیں بہت سے برامات برامی جس مرز کی زندگی سے ہم دے سکتے ہیں سیر سکتے ہیں اسرائیل نے وہ سوکر پہ پانے ہیں جن کو کہیں کہا جاتا تھا جب ان کی تعلیم کو انہوں نے دیکھا یہ تو محبت پہ آگی بات کرتے ہیں ہمارے تو اسرلوں کے خلاف ہیں جائز نہ جائز جیسے بھی ان سے ہو سکا مکرمہ بنایا اور سری پر جران دے جس کو ہم اسٹر کہتے ہیں زندہ ہوتے ہیں خدا ہمارا خدا جس کو وہ مل جاتا ہے تو سر فرور ہے میں نے اپنے تیجی مسلمان دوستوں سے بھی سنا کہ ہم تو مسیح ہیں اٹھے گرد کو وہ اس لیے بھی مسیح ہیں وہ اس لیے بھی اس محبت کو پچھانتے ہیں اس پیار کو پچھانتے ہیں جس کسی میں سمجھوں کے لار بودا میں یہ ایسے ہی پیغام دیا تا محبت دیا وہ بھی دنیا میں محبت کے ذریعے پر پھیلیں خدا ہم جس مسیح کی تعلیم محبت کیا اس سے ہم ایک دوسرے کے قصوروں کو معاف کر دیتے ہیں ایک دوسرے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں انسانوں سے ہوتے تو ہیں بچے ماں باپ کے اقلاع ہو گا جاتے ہیں ماں باپ معاف کر دیتے ہیں وہ بات اس نے محبت کا بیغام دیا ہمارے گناہوں کی خاطر اس لئے صلیبی موت سہی اس لئے نہیں کہ صلیب ہونا بڑا پسند تھا لیکن ایک انسانی صورت میں جب وہ پہلا ہوئے انہوں نے وہ بھی برداشت کیا اور آخر میں صلیب پر کیا کہا ہائے خدا ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتی کہ یہ کیا کر رہے ہیں بہت بڑا دیتے ہیں کون معاف کرتا ہے وہ تکہ دینا پھرو اینا نے میرا رائے سنو کیتا ہے ایسا نہیں ہوا نصیت میں میں ان تمام عزیزوں کو خدا ان کے اس پیغام سے آپ اپنے لکھا ہے تو اپنے پروسی کو اپنے برابر پیان دیں اپنے برابر کا کیا مطلب ہے جس طرح تو اپنی حفاظت کرتا ہے جس طرح تو اپنے جسم کی حفاظت کرتا ہے جس طرح تو اپنے خاندان کی حفاظت کرتا ہے اسی طرح تو پروسی سے بھی کرتا ہے خدا ان کی مدہمش کا پیغام ہم سب کے لئے یہ ہے کہ محبت پیار اور جس نے پیار پیار جس نے محبت دی اس نے خدا کو پیشا دی خدا آپ سب کے برکت دیں آپ سب کو اس بڑے کے دن کی خوشیاں دیں اور میں آج خاص طرح پاکستان کے لئے دعا بانتا ہوں آئے خدا اس ملک کو بچا خدا اس ملک کو ترقی دیں خدا اس ملک کو سیدھی راستے پر چلائے ہمارے لیڑوں کو سمجھائے کہ انہوں نے لاہور انہوں نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے محبت کرنا پیار کرنا ہے وہ شاید خدا ان کے پیغام سے ناوا کرنا ہے اور جان دولت اور اس جو سباکار کی لڑائی لڑ رہے ہیں خدا ان کی طرح مسلوب ہنا جانے دفت رہا جانے اور اس ملک کو سمجھائے آپ سب کو بڑا دیں ترس میرے مبارک 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 موسیقی 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 موسیقا 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 ہم سب کو بہت بہت مبارکو آج کے دن کی جو آج ہم نے ہاں پر سیلی بیٹ کر رہے ہیں ابھی جو بچوں نے بڑا اچھا ٹیپ دو پیش کیا موسیق تھا اور بہت ساری ایسی چیزیں ابھی اور بھی ہوں گی تو یہ بہت سارے پیٹھے ہیں ہم اگر اپنی مذہب کو لے کے بات کریں تو ہمارے یہ مذہب میں اتنا مطلب ہم لوگ ہیں کہ کسی بھی مذہب میں مجھے نہیں لگتا کہ کہیں بھی کچھ ایسا لکھا ہو یا بتایا جائے کہ کسی کے لیے بھی اگست ہو ہمارا مذہب تو ایسے بھی ماشاءاللہ سے بہت ہی پلائیڈ اور اس کو بہت زیادہ جو ہے اس طرح سے کہ ہم لوگ کسی کے لیے بھی کوئی بھی ایسا جو ہے نا وہ نہیں رکھتے کہ کچھ بھی کسی کے لیے کو غلط سوچ رکھیں ہم لوگ ایک دوسرے سے پیار محبت ہی سکھایا جاتا ہے ہر مذہب میں کسی مذہب میں بھی کسی کو بھی یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ کسی کوئی وائلنس ہو تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں ایسا بین کا پاکستانی مجھے لگتا ہے کہ ہم کوئی بھی ایونٹ ہو ہمارے ملک میں کسی بھی ریلیجن سے کسی بھی ان کا تو ہمیں اس طرح سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے ہمیں اس میں شامل ہونا چاہیے کیونکہ وہ ان کا نہیں ایسا پاکستانی پاکستانی ہوگا ہے تو ایسا پاکستانی ہمیں ہر خوشی میں ان کے ساتھ شامل ہونا چاہیے چاہیے وہ کوئی بھی خوشی ہو رواداری ذریق میں اپنی ہمیشہ کی طرح سے اپنا جو انہوں نے رکھا ہے اپنا کہ ہر ایونٹ میں ہر کوئی بھی کسی بھی مذہب کا ایونٹ ہو اس کو لے کے انہوں نے وہ سیلیبریٹ کیا ہے تو آج بھی جو یہ ایونٹ ہے انہوں نے بہت اچھے سے رنج کیا ہوا ہے تو میری اپنی ٹیم کو بہت زیادہ مبارک ہو اس چیز کے لیے اور ہمیشہ انہوں نے ہائلائٹ کیا ہے کوئی بھی ایشو ہو رواداری سب سے پہلے اس کو لے کے ہائلائٹ کرتی ہے وہ ایشو پاکستانی ہو وہ ایشو مذہبی ہو ایون وہ ایشو دنیا کی کسی بھی کونے کا ہو اس کو رواداری ہائلائٹ کرتی ہے لے کے سڑکوں پہ آتے ہیں لیکن ہم جب آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے وہ بات کی اور اس کو ہم نے کروا لیا ہے نہیں ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ اپنی بات اپنا پوائنٹ گورنمنٹ تک یا ان لوگوں تک جو ریلیٹڈ ہیں ان تک ہم بچائیں تاکہ ہماری آواز سنی جائے ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہماری بات ابھی ہو جائے گی ہم اس کو یہاں سے اٹھیں گے تو وہ ہو کے ختم ہو جائے گا نہیں نہیں ایسا نہیں صرف یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم آپ وہ ایشوز ہائلائٹ کرتے ہیں سم ٹائم وہ چیزیں آپ بتاتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں کسی شہر میں کسی بچی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اگر کسی کے ساتھ جبری اس کے ساتھ مذہب چینج کرنے کا جو بہت زیادہ آج کل سنا جا رہا ہے اور وہ بھی رہے اگر ہم اس کو لے کے آئے ہیں ہم نے بہت سارے پروٹیسٹ کی انس کے لیے تو وہ رائٹ ہے کہ ہماری یہ وہ آواز نہیں ہے ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے کہ بائی فورس کسی کو فورس کر کے اس کا ریلیجن چینج کیا جائے اور ریلیجن چینج کر کے اس کی شادی کی جائے نو نہیں ہے ایسا نہیں ہے پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں وہ کیوں کرتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے بلکل ہمیں اس چیز سے نہیں بتا برحال ہمارا یہ مرحال ہم کافی عرصے سے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں اور پوائنٹ آؤٹ کرنے کا مقصد یہی کہ کبھی نہ کبھی تو ہماری آواز وہاں تک پہنچے گی کبھی نہ کبھی تو ہم وہاں تک پہنچیں گے جو ہمارا پوائنٹ ہے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تو نہیں ہونی چاہیے تو میں رباداری ذریق کو پھر سے بہت زیادہ مبارک بات دیتی ہوں کہ ہمیشہ کی طرح سے آج دی انہوں نے بہت اچھا ایونٹا ارگنائز کی آواز تھانکیو سو مچ مقتصد طور پر میں یوکاٹ کروں گا شوید نبی گیل صاحب سے کہ مقتصد طور پر وہ بھی اپنے خیالات کا اجہار کریں اس کے بعد ہم پلئے شروع کرنے والے ہیں اور پلئے کے بعد سمسن صاحب جو ہیں وہ مقتصد اپنی بات کریں گے اور پھر سمین کی طرف ہوگئے گے سر تک اس میں لینا مہار گئے آپ پر شکریہ آپ نے مجھے مارک دی بھائی جناب رہی روائے کی آپ کا شکریہ میں نے خوشش کی آپ کی خوشیوں میں اس لیگ ہونے کی یہاں پر ایک تو میں آپ کو سب کو کرسپس کی مبارک بات دوں گا اور بڑی مختصر سے آپ سے یہ بات کروں گا کہ یقین محکم عمل بیہم محبت فادح عالم کہ جہاد زندگانی مجھے مردوں کی شمشیر تو مردوں کی شمشیروں میں پسٹل بھی ہے گن بھی ہے ایٹم بم بھی ہے سارا کچھ ہے لیکن جو سب سے بڑی شمشیر تلوار جو ہے ہمارے پاس وہ محبت کی ہے تو سیمجل سلامت صاحب کو میں سنتا رہتا ہوں ان کی ایکٹیویڈیز کو میں دیکھتا رہتا ہوں میں بڑا لیٹ ٹاؤن ہوا اور میں نے ایک فیس بک پر پوٹس لگائی کہ کس ملک کی حالات میں مجھے ملک سے بایٹ جانے سے گئے تو بھائی کی مجھے کول آئی اور انہوں نے مجھے بڑا حوصلہ دیا اپنی جیتو جہد کے بارے میں بتایا تو میرے ذہن میں بیٹھا گیا اگر صاحبی بھاپ جائیں گے تو اس کا نظام کون چلائے گا تو ہمارے ملک میں کچھ ایشیوز ہیں اقلیتوں کو لے کر ہر مظاہر میں اچھے برے لوگ ہیں میں بینگ مسلم میرا دل بہت بڑا ہے میرے مذہب میں مجھے دل پڑا رکھنے کا کہا گیا ہے ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ آپ نے اپنے قوت ایرادی سے دوستی بنانی ہے لوگوں کا خیال لڑنا ہے پیار سے محبت سے زندگی کا نظام چلا رہا ہے تو مظل میں بہت کنجائش ہوتی ہے آپ کو دل بڑا رکھ کہ ہارے کو اون کرنا چاہیے بینگ مسلم بھی آپ کو اون کرنا چاہیے اور ایدے پاکستانی کہ آپ کو ان کی پریزنٹیشن میں جانا چاہیے سیلیبریشن پر جانا چاہیے ثابت کرنا چاہیے کہ ہم پاکستان میں ایک ہیں سانجی اپنی خوشیاں تو وہ خوشیاں سانجی نظر پیانی چاہیے ہم لوگ ملک کی حالات پہلے ٹھیک نہیں ہیں مہگائی کا دور ہے ہم لوگ محبت امن کی بجائے نفرت پھیلارے ہوتے ہیں اپنے سوشل میڈیا پر اپنی حرکات و سکنات سے ہم لوگوں کو تکلیف پچھا رہے ہوتے ہیں تو آج کے اس ایونٹ کے حوالے سے میرا آپ کے لیے شورٹ سا میسیج یہی ہے کہ جو محبت ہے اس کا دامن وسیع کریں اپنا دل دماغ لوگوں کے لیے کھڑا کریں پڑا کریں لوگوں کو اون کریں وہ کسی بھی مذہب کسی بھی اقلیت کسی بھی فرقے ایون کسی بھی کنٹری میں ہے کرکٹ کی ایک چھوٹی سی مسئل ہے لازٹ ٹائم انگلیٹ وارڈ کپ جیتا تو وہ سارے جو ہے وہ اس میں مسلم نہیں تھے تو دو مسلم بلڈیز میں کھیلوے تھے ان نے سارا سیلیبریشن بہترین طریقے سے کیا تو جب انہوں نے وہ شیمپین ہوئے رہے کھول نہیں کی تو وہ دو مسلم سائنس پر اپنا سیلیبریشن کیا تو اگر وہ لوگ باہر میں رہے کہ اس طرح کی تحضیر میں رہے کر اس چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں تو ہم پاکستانی تو ہمارا ذرا میار ان سے اچھا ہونا چاہیے تو میری آپ سب سے اور اپنے آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ محبتوں کا جو دامن ہے اس کا تائرہ کار وسیع کریں اور لوگوں کو اون کریں مانے ان کو کہ آپ لوگ ہمارے لوگ ہیں وہ کسی بھی مذہب یا کسی بھی فرقے سے ہو پاکستان زندہ بات آپ سب کا شکریہ ابھی ہم بینٹلے کے لیے آپ بچوں کی اس کا فضائی کے لیے تعلیم جا سکتے ہیں سائنس آپ کی بہترین کا تعلیم کرتے ہیں لیکن آج شام تقریب کا موقع نہیں ہے آپ اور طریقے سے آج کی بزن کو انجھائے کریں گے میں نے پہلے بتایا کہ ہمارے آج کے بلے کا جو دیم ہے سرائی کے واہر شام کا چٹ پٹا ہے کچھ مصافر سرائی کے باہر برگر کے ایک ترد کے نیچے بیٹھے ہیں پس منصر میں ایک زبور گھائی جاتا ہے اور اپنی مناجاہ جو ہیں زبور کے وسیرہ سے پیش کی جاتی ہے موسیقی 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 جاناہ قطع ہوتی ہے تو پیدا مسافر دوسرے مسافروں سے مقابی ہو کر کہتا ہے سرائی میں جگہ میں جاتی تو سرائی سرائی چھلی ریچے بیٹھتے سردی سے بچتے موسیقی رکھتا سرائی کے بامیلی بھلے آسمان تلے راب بسر کرنا پڑے گی ایک اور آس دوسرے دوسرے کو بس کہنے ریلک کے سائے سرے بیٹھنے ہو ورنہ جلتا لگتا ہے جسے خدا کی زمین انسان پر دنس کر دی ہو کہنے سر چھپانے کی لئے جگہ نہیں خدا غارت کرے اس مردود رومی شہنشاہ کو بد بگت کو کڑا کی جڑے میں ہی مردل شماری کرانے کی سوژی ہے کیا تضب کر رہی ہو بھائی آئیستہ بولو جانتے ہو کیا جنر رومی کی خلاف خبان کھولے کر انجام کیا ہوتا ہے مجھے تو ڈرڑ لگتا ہے رومی سپاہی یہیں کہیں ہوں گے سن لیا تو فورا گنفری کر دیں گے رومی کے سپاہی سنتے ہیں تو سنا کرے ہمیں کسی کا ڈرگ نہیں زیادہ سے یہ ہوگا کہ پھانسی پر ڈروا دیں اور یہ گھریں گے مردوں لیکن تم اپنے ساتھ ہمیں پی مرمانا چاہتے ہو میاں یہاں صرف دو رات بستر کرنے کیلئے کہیں اور ٹھکانا نہیں ملے گا یاد ہے سرائے سے کیسے دھکے پڑھے تھے کسی شان سپاہی بڑھا تمہارا بھی بہی حال ہوگا جب گالیا کے رنے والوں کا ہوا تھا گالیا والوں کو کیا مطلب تمہیں کچھ معلوم نہیں تو میں تمہیں بتاتا ہوں انہوں نے ابھی مردن شماری کے خلاف آواز بلند کی کیونکہ ان کے نصیب نے خدا کی حکم میں دولی کی اس پر رومی بڑھا پٹھا اور بے شمار لوگ حراست میں لے دی اُس پر مقدمہ سلالجا اور بہت لوگ سولی پر لڑکا آتی ہے سولی ہاں پھر تو دول کی سولی پر لڑکے ہوئے ہیں مجھے لدوں کے پاغل مادون ہونے جنہوں کی قلقے گوک اور دولگت کے مارے تو پاغل بیٹی تم دوگ پھولی سی کچھ دکھلیاں دے آتی تو ہم آگ سے لیتے مگر ایسا حال ہوتا ہے کہ تم اپنے کرمی کرمہ کرم چاہ سے اپنے کرمی کچھ رہے 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 اور خام مجھے تو اس چھوٹی کردگی پر رہ رہے کر ترس آرہ رہے مجھے اس سکردگی سکردگی بڑے میاں تو میسے تو میرے پٹھو رہے کس کے پانچ ہو پڑا کوئی ہوتا کوئی پڑا کیسا مشکل لوگ تعان پڑا ہے گاگا کہ آج جائے ہم یہی بسر کریں گے آگ ہاں میری یہاں اور لوگ پڑھے رہے رہے مان کس کا بالکتر سوچتا ہوں من سے پہلے نہ جانے کتنے لوگ سرائی سے مائیو پر لوڑ گئے ہوں گے کئی بیٹائے تو ایسے بھی ہوگے تیلے اپنے کسی رشددار یا عزیز کے ہاں بھی ٹھہر نیکی جگہ نہیں ملی ہوگی اور وہ بھی ہماری کرا بیٹی پاس سارے بہن کلام نے اپنی آنکھیں پھر گئی ہیں یہ کس بھائی کھر بجنبی صدی کھائی دیتا ہے پھولوں سے دردی باتی کیسی بجر گئی جائے گفر بستی کیسی بے رفاع ہو گئی یہ پر پہلے اجاز بات روگ رہتے لیکن اب کھونی لیتے ہیں یہ پیموں اور بھے گاؤں کی بات ان تر نہیں پہنچتی نہ جانے کر بھے گاؤں سے چھٹارہ ہی دے گا بہت جد میرے بہت جد رب دن فاش فرماتا ہے افتاب ستاکتر تنو ہوگا وہ تم شریروں کو کام آدھ کروگی کیونکہ ستاکتر وہ تمہارے پاؤں تلے کی علاق ہوں گے لوگ اب یہ بڑا بھی وحی تباہی بھتنے لگا ہے میرا خیال ہے ستاکتر اس کا نماغ خراب کر دیا ہے اس کا نہیں تمہارا نماغ چل گیا ہے تم تو خدا کی کلام سے بلکل نواقید نظر آتے ہو بہت یہاں بہت مگر کہنا بنے کا کیسے بابا ملوک ہوتا ہے آپ کو بھوک ستا لیلی کہنے کا بہانہ ہے آپ پانی پھیک کر لی اپنی بھوک میں ڈالا چاہتے ہیں بیدی مجھے بھوک کو کچھ بھی نہیں ایک روٹی تو جو آپ مجھے کھلانی بھوک کیسے نہ ہو بیدی سچ مجھے بھوک نہیں یہ لے گو پانی کا بھوک بھوک ایک لڑکی گرام تھا ادھر آ تو رہی ہے بیدی کیا تم پانی سکھانے دی ہو سکھانے تو یہ بھوک پانی سے بھر دو داؤ میری سے بھر دو بیدی اگر تم گھر کیا لے کچھاؤگی میں تم بھارا چشمے سے بھڑ لاؤں گی کلیب ہی تو ہے خدا تم بھارا بھوک کرے نومی تم یہاں کیا کر رہی ہو چشمے سے پانی لگ کنا رہی ہی کہ اتنے میں اس بسرد آواز دے اور تھوڑا سبانی مان بھوک سکھانے بھڑھا تو سوچا کیونے سے بھڑھتی تو بیچارو کی کام آجائے گا نومی تم نے بہت اچھا کیا دوسروں کی کام آنا اچھی بات ہے لیکن تو پانی سکھانے سرائے کی کوئے کو کیا ہوا ہے اس پر تو مسافر نے قبضہ کر رہا تھا کوئی اونٹوں کو پانی پہلے لگ چاہتے میرے اچھی کی چھے بٹھ کے پانی سے بھڑھ دیئے جب اس روٹی پوٹی سرائے کی بانی ضرقیت میں پر اب وہ بھی خانی ہو دے مطلب وہ کام کرنا پڑا بہت تھکتے ہی ہوگی تھکتے کس بات آج تو سرائے کا ہر ملازم بہت خوش اور تازہ نظر آتا رجل سمیٹھ رہا ہے معمولی سے معمولی کبرے کی بھی چوہنے دام حصول کر رہا ہے واقع اج سب کچھ بلا دیا ہے اس نے ثبوت کے طور پر یہ قریب مسافر ہی کافی ہیں اگر ان کے پاس پیسے ہوتے تو وہ ان کو بھی رہنڈے کی جگہ دیتا لیکن تردی کے مارے خلی کی جان سب سب رہی اگر ہمیں کئی اور جگہ ملنے کی توقع ہوتی تو یہاں سے کب کے چلے گئے ہوتے اور یہ ضرق بھی اگر سرائے والے کا حیات کو ہم ایدر سے چلے جاتے ہیں یہی بیشی ہم کسی کا کیا رہے ہیں جی آپ یہی رہیں آپ یہاں سے کوئی نہیں ہم نومی سرائے کہ بہرچی کھانا پہ کھانا تو بچ گیا ہوگا بہرچی کھانے میں کافی چیزیں پڑی ہیں دیکھ کمبل پہ کمبل کمبل پہ ٹھیک ہے ہم اس لیے کھانا اور کمبل لے آتی مالک سے کہنا پڑے گی ویسے وہ آپ کی پات نہیں دار گی نومی نومی تم یہاں کڑی مزید سے باتیں کر رہی ہو ادھر مالک ہم پہ دراغ ہو رہے گی ساری فرائے چاند واری ہے تجھے دوندے میں چلا کیوں کرے ہو مالک نے خود ہی تو اسے چشم سے پانی نے نکی دے جاتا پہ سبھتے یہاں کچھ نہیں کیا آر تک گودہ ہے روڑ کیا سکتے ہیں ہم ہم کا چہرے کلا دیں دراصل مالک کو برائے گئے کبھی آپ کا پوچھ گئے تو کبھی نومی کابھی آپ کنیا نومی کو لے کے جلدی پہنچیں مالک پارا بھول چڑھا خواہ پارا چڑھا خواہ اچھا تو میں چلتا ہوں مجھے بزار پہ چیزیں لائیں ریبیٹا بیدی کیا آپ نہیں چلے گی نہیں تم چاہو میں کچھ پر پات آؤں گی مجھے آپ لوگوں کی مجھے مجھے آپ لوگوں میں بس میں ہوا میں آپ کیلئے ضرور کروں گی سرائے میں جو جگہ میں نہیں سکی اب تم ہمارے لیے کیا کروں گی میں سرائے کے مالک سے ایک بار لڑکی تو ہمارے لیے اس لالچی سرائے والے سے کچھ نہ کہنا اس نے ہمیں سرائے سے دکی دے 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 کر باہی ڈھکار شکر کرو اس نے رومی سپانیوں کو گلوا کر پٹوایا نہیں وہ کچھ نہیں کرے گا کچھ بھی نہیں کرے گا اس نے کسی کی امیر رہنہ دے سود ہے ہم کمگالوں کو پوچھتا بھی کون ہے میں تمہارے جس بات سمجھ بھی لیکن دل چھوٹا نہ کرو اندھیرے کے باب جاتا ہوتا ہے اگر تم کسی امیر باب کی بیٹی ہو تو وہ کر ستی ہو تو چاپ دی ہو مجھے تم لوگوں سے ہم دردی ہیں تمہاری حالت زار دیکھ کر تیرا دل طلب اٹھ بہن تمہاری ہم دردی کا شکریات لیکن ایک بات بتاؤ برا تو رنی مان ہوگی نہیں تو سرائے بلے سے تمہارا کیا رشتہ ہے یہ بتانا ضروری نہیں شاید اس کی بہن رکتی ہو بہن 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 انتظار کرو بیٹی جس اچھا بہن میری آنٹے دیکھ رہی ہیں وہ من قریب تلو ہوگی پھر دل بدلیں گے ذہن بدلیں گے نیتے بدلیں سب کچھ بدل جائے گا مگر وہ سرائے والا کبھی نہیں بدلے گا وہ ہمیشہ خلق پھر سکھو کی طرف ہی بھاگ دیگا تیز ہوا کا چونکہ رہا سردی سے کپکپانے لگتی ہے بابا یہ کپپا کے بیٹی ہے نہیں بیٹی یہ میرا بیٹا خربہ ہو ایک ہاسرے میں چند رہتا ہے لیکن یہ بچ پہلی ہے میں اس کے لئے کچھ کبکپا رہی ہے تو میں اس کے لئے کچھ کبکپا رہی ہے با جی اگر وہ سکتے ایک امبال بندہ بندہ ضرور کرنا اس کے بندہ میں آپ کا وہی کام کرنا اس کی کوئی سنورت نہیں راہی لو تم یہ شوہر دو مگر تمہیں سرگی سمچائے رکھے بیٹی یہ تم کیا کر رہی ماں تم نے اتنی کی اتنی شوہر بچ پہتا تو کیا ہوگا یہ میری چھوٹی بینن جیسی ہے خدا تمہارا اپھنا کرے تو نے ایک قریب ڈککی پر پر کھارا خدا تم پر رہن کرے رائی بی بی باتی کا شکریہ آدھا کرے بابا بابا آپ نے تو مجھے بولنے نہیں کیا میں تو ان کا شکریہ دا کر لگا اس کی کوئی ضرور نہیں اچھا رہنم میں تمہارے لئے کھانا لگی چاہتے ہیں بہنم بہنم کو سکے تو میری لئے بھی کمبل لیتی آنا میرا تو سرگے کے مارے برا حال ہو رہا ہے اچھا بھائی ضرور لے آمی کھنی اچھی رٹی ہے سارے بیٹھ کے ہم میں واہیں دیکھی رٹی ہے جسے گریبوں اور نادار لوگوں سے اتنی ہم رٹی ہے تمہیں بییک چو دے رہی بیٹے کسی کے خلوس پہ شک نہیں کرتے ٹھیک ہے یہاں پہ اچھے اور بھئے سبی طرح کے لوگ رہتے ہیں مگر بابا رو بیکہ باجی بہت اچھی ہے اس کے لئے لگی بکی لگی لگتا مگر کو کنگل اور خانہ کہاں سے لائے گی وہ لارچی سرائی والا کبھی رضا من نہ ہوگا کچھ دے گا اسے مجھے یقین ہے وہ سب کچھ دے گا آپ دیکھ دے گا مجھے تو یہ کوئی سل فی لڑکی معلوم ہوتی ہے اس کا کوئی خروسہ نہیں رہی ایسا رکھو گا بیٹے اگر دنیا سے دیکھی اٹھ گئی تو پھر تیامت آ جائے جانتی نہیں خدا نے اپنے بردار ابراہم کو کیا کہا تھا اگر بیٹینوں کی شہر میں دست نگ اور راست باز بھی ہوئے تو میں کو تر کہنے آجے نہیں کرنے تھا وہ تو ٹھیک ہے لیکن اب ہمیں یہاں سے جانے کی فکر کرنی چاہیئے ترکی برد امیر آئی ہاں بھائی مگر جائیں گے کبھا اگر وہ بلوت رومی افسر ہمارے نام نکھ لیتا تو اس مسیبہ سے جان پھوٹ جاتی بہتر تو یہ ہے کہ وہ اس کام کو ٹھوڑے اور آج بھی لگا دیتا تا کہ کام جلدی کی بڑھ جاتا مگر کون سمجھائیں پہرے گونگوں کو بہرے گونگے تو ہیں نہ کسی کی سنتے ہیں نہ کچھ کہتے ہیں بس کوڑا دکھاتے ہیں تراتے دھکاتے ہیں وہ اکشت سیدر آگ رہا ہے ہوگا کوئی ہمیں اسے کیا لینا پوچھتے تینے بھائی پوچھتے میں کیا ہرٹ ہے بیٹے کیا تم جہی رہتے گو ہاں میرا گرد نزدی کی ہے وہ جہاں سرائے کی دیوار پتے ہوتی ہے بس وہ میرا گرد ہے گرد کیا ایک جنپڑا ہے شکر بھائی ہماری تینے دلی کو بتر نہیں ہو مگر تم لوگ یہاں کیوں پیٹھے ہو اور کیا کرتے بھائی سرائے والے جگہ تو نہیں دی اپنے سارے میں مگر تم لوگ کا کوئی سرائے نہیں کبھی تھے اب نہیں اب تو یہ شہر ہمارے لئے اجھنا ڈی لیکن رومی شہر نے تو کہا تھا کہ اپنے شہر میں جا کے نا بھائی جگہ مل سکتی ہے بھائی کہا نا یہاں ہمارا کوئی نہیں ہے اگر ہوتا تو ہمیں جگہ نہ دیتا آج اچھا میرا نام نمار آؤ بابا جی میرے ساتھ جگہ مگر کو لڑکی اس کا خیال چھوڑا گم دن ہی ہی پھر سرائے کے دربان سے کہے دیتے ہیں کہ جب گو آئے تو اسے بتا جنا کہ ہم نمار کے بارے ڈھائرے ہوئے ہیں تم یہ کہو میں تو اس کی شکعہ نہیں دیکھنا چاہتا جانتے اس نے کہتے ہمیں سرائے سے دکھے دیکھ باہی نکار دیا تھا جیسے سرائے اس کے باہ کی ہو اے بھائی دربان صرف بات سننا جی بہر مسافر کی اس چملے کے ساتھ پہلا منصور قتم ہوا ایک ممولی ایک ممولی گریب گھر کا کمرہ ہے جسے بہت بہت دوران وہ بہت 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 لیکن جب نکس گھر نہیں آتا میرے دیل بڑن تک بہت رہی کہ بہت 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 ہوا یہ خود بہت آ کیون رومی سردار میں ایک بیمارہ آدمی ہوں میرے پاس کچھ نہیں میں کہاں سے دھولوں پیاسرے روم کو تمہاری بیماری سے کوئی باستہ نہیں یہ مرگیاں اور بکنیاں انہیں بیشنگ زالے پر جبہ کیلئے گلاتے نہیں نہیں یہ بکنیاں اور مرگیاں ہمارا آخری ساتھ ہیں ہم پر اتنا زولانہ کرو برجو ہمارے راستے سے ظالم رومیوں خدا کے خوف سے ڈڑو ہم گریبوں کی بدوائیں نہ لو خدا کا ذات تم پر نازل ہوگا اور یاد رکھو تم پر بھی ایک دن یہ سمینہ تنگ پڑ جائے گی ہا 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 ہم خود ایک عذاب ہیں اور تو ہمیں عذاب سے بلاتا ہے ہر جاملہ راستے سے ان لوگوں میں پر جانتی بھار ہمیں کب تک ہم پر ظلم کرتے رہیں گے بھائیہ لوگ اس کے پاہر میں نے کلیاں دنے سے اور بکری فکر نہ کر سارا میں تمہیں اور کلیاں راہ دوں گا اور بکری بھی صبح شہر جاؤں گا اور تمہارے لئے تو جوڑے بھی نہ ہوگا میری زندگی کا کوئی فروسہ نہیں میرے بعد سارا کرکون تھیار رکھے گا کاش کے نمان تمہیں اس رومی سردہ سے کہیں ڈھوڑ لے جائے بھائیہ یہ دکھو رومی سے پہلے میں سارا سارا تینکر خراب کر دیگا کیا تو آج کے رات میں بھوکہ ہی سونا کرے گا نگیرہ ہوگا خراب ڈھالو دلیک کے لئے یہ بھی نمت ہے دروازے کی طرف جاتے ہوئے سارا کہتی ہیں دروازے کی طرف جاتے ہوئے سارا کہتی ہیں Deep Tettum سارا دوڑ کر دروازہ بند کر دیتی ہے باہر دست کھوٹی ہے سارا گبرا کر ہنوک کی طرف دیکھتی ہے سارا، دیکھو بھائی خون ہے ہاں بہیا پہ پول بھی ہوں سارا دروازہ کلو نمال تم آگے اتنی دل کہاں لگا دی شام بھرنے پڑ گھر آ جائے کلو ہاں بہیا چاہی بھی گھر آ جائے کلو آجے ابھی روگی سے بھائی یہاں آیتے گراس کی رجم آگے لیتے میرے پاس تو پوٹی کوڑی نہیں کہاں سے دلتا اپنی بڑی رجم دل جو ہاتھ سرکا لے گئے اور تو مانے بگری اور مرگیاں بھی لے گئے دینہ نے جاں گریپوں کی ناپر دم کر رکھایا نمال تم نے بتایا نہیں لوگ کون ہیں یہ بیدوس کے لوگ ہوتی طرح نام نکھا رہے تھے سرائے کے سامنے پیٹھے تھے میں ان کو اپنے ساتھ دیایا آپ لوگ بیٹھ جائیں سب بیٹھ جاتے ہیں نمال کچھ چیزیں بھائی کے سامنے رکھتا ہے بھائیہ یہ کچھ چیزیں بھائی کے سامنے کی دوائیں کہا جس میں اتر دلوس ہوتا تو تمہیں چیزیں بھائی کے سامنے میں اس کی سیٹے نام دھانے پڑتی بھائیہ پسیبت کیسی میں کسی کی لئے تھوڑی کام کرتا ہوں اپنے کاندار کے لئے کرتا ہوں آپ کے سامنے کے سامنے پڑتا ہوں آپ کے سامنے پڑتا ہوں نہیں نہیں ایسے کوئی بات نہیں میں گھر میں کھلا تھوڑی نہ آتا ہوں سادھی میرے پاس ہوتی ہے یہ میرا بہت پیار رکھتی ہے اور تم تم دونوں کا سہال ہو تمہاری وجہ سے یہ جسم لوگ کا عشتہ کائن ہے بھائیہ چھوڑو یہ باتیں پہلے دوائی بھی لوگ ان کو پچھلے پیسے بھی دے دی ہیں مگر انہیں پیسے کہاں سے آئے پر پاس؟ آج لکڑیاں بہت اچھے دانوں میں بھیگتی تھی شہر میں لوگ ہزاروں کی تتات میں آئے ہوتے پیسے سردی بھی جانے تھی کچھ لکڑوں کی مان بڑھ گئی تھی لوگ موں مامے دان دے رہے تھے ہاں ربیتہ بھی بتا رہے تھے کہ مطب شمالے کے وجہ سے سرائیو نے ایک قرائے بڑھا دی ہیں قرائے کیا بڑھا دی ہیں قرائے کیا بڑھا دی ہیں حد کر دی ہیں اس میں ایک ایک کوٹھڑی کے تیس کیس چالس چالس پہلے تھیرا مانگ رہا تھا بھلا ہم غریبوں کے پاس اکتے پیسے کما تھی آئی ایک دو دل ہم ہوتے تو بھی کوئی بات ہوتی غریبوں کو نبض خدا نہیں مان لیتا ہے بھائیا آپ جس لڑکی کا ذکر کر رہے ہیں کیا وہ سرائیو کی چلچت آتا ہے ہاں ہاں بھائی بہت نیک لڑکی ہے ہمارے یہاں اکثر آتی ہے بہت ڈار رکی ہے ہمارا ذرا سی تکلین کا سون کر ڈوٹھی چلی آتی ہے خدا یہ بات ان چانوں کو بہت بھرشاست دے دے رکھے ہیں وہ دلکی بھی پونہی میں سے ایک ہے مجھے بھی یہ شور دے نہیں ہے دیکھاؤ پھلا بہت کچھ رکی ہے روبیکہ کو ہمارے سرائے میں جگہ نام دینے کا بہت افسوس تھا لیکن وہ مجبور تھی ہم بھی مجبور پر بے بس ہیں لیکن ہمارے دل بڑے ہیں گریبوں کے پاس دل ہی ہوتا ہے آپ لوگ جب تک شاہے یہاں رہ سکتے ہیں نہیں بھائی نہیں بھائی ہم صرف رات پر کیلئے تھرڈ کی چھت کے نیچے پناہ لینا چاہتے ہیں کبھا ہوتے ہی ہم باپیس لوٹ آئیں گے مجھے کوئی اطلاع نہیں اس گریب کی چھنپلی میں جب تک چاہو رہ سکتے ہو پاہیت کو پہنچ سکتی ہے لیکن یہاں کچھ سکون ہیں بھائیت ہوں اس لڑکی کا جس نے ہمیں یہاں آدھے کی ادعابت دی نمان میمانوں کے آگے کھانا رکھو جو رکھا سکھا ہے داؤد اور نومی آتے ہیں کھانا اور کمبل اٹھائی ہوئے ہیں بکت نہ کرو ربیکہ بی بی نے بہت سا کھانا بجوایا یہ لوگ روکیاں اور مچھیوں کے گتھے سیر ہو کے پاہ یہ لوگ آئی کمبل ہیں ربیکہ کھانا ہمارے لیے بجائے خدا اس تو بھلا دے داؤد ربیکہ نے بہت اچھا کیا جو کھانا بجوا دیا بڑا تم تو چانتے ہو اس گھر میں بھوک ناچتی آتی ہے بکڑیاں اور مڑ گیاں تو ربی سپاہی رہے گئے تو وہ یہاں بھی آئی تھی پتہ نہیں کب چھٹکارے ملے گا ان ذاؤوں سے ربیکہ بی بھی بہت پریشان تھی کہ آپ تب دیکھنوں کہاں قائد ہو گئے میں تو سمجھتی کہ آپ لوگ یہاں سے چلے گئے پنچھی اور مرڈیسی کا کیا بھروسہ نہیں ایسی بات نہیں یہ لڑکا ترس کھا کر ہمیں اپنے ہاں لے آئے بہت اچھا ہوا کہ ہمیں دربان نے بتا دیا کہ آپ لوگ ممان کی بھر چلے گئے ہیں نوی بھی کھانا مجھے دو مہین میں بانٹ ہوں گی سارہ تو انترین کی کیمہ بنا یہ اس کام میں بڑتا ہوں ایرہ میں بیس کمائر ساتھ چکتا ہوں دونوں لڑکیاں باہر چلے جاتی ہیں بیٹی راہی بیٹی راہی بیٹی نے کھاما کمر تو بجوانے تیکنے وہ کچھ کہا ہے وہ ہمارے چاہت آنے والے تھی کتھے میں دو مساپیڑ وہاں آگے ایک عورت تھی بڑنیا خان تھا اور ایک مرد تھا یوسف بیچہ نے ناسک سے آئے تھے عورت کی حال اندرکر ربیقہ بی بھی نے چھوٹے مالک سے بہت کہا سرائے میں رہنے کیلئے جگہ دے دو لیکن انہوں نے بکار کر دیا کہ ان کے لئے سرائے میں کوئی جگہ نہیں ربیقہ انہوں نے ویشی بارنے کی جگہ پہ لے گئی مویشیوں کی جگہ حالا وہ بھی تو رہنے کی جگہ ہے بیچارے اور کیا کرتے ہیں شکر کرو کہیں تو جگہ میریوں نے سٹھ چھپانے کیلئے اچھا اب ہم چلتے ہیں ہمیں اور بھی بہت سے کام کرنے ہیں آو داؤ نومی اور داؤ جاتے ہیں دوسری طرف سے سارا اور آہل کعبہ لے کر آتے ہیں کچھ دیر کے بعد ارے ہاں آج سے دنیا پیچھنے کے بعد یہ پرسلنگ کیپ سے گزہ رہا تھا تو ربی پلما رہا تھا میں سنے کو تھوڑی لے روک دیا اور وہ کہہ رہا تھا اے بیٹی سیون تو نہایت شاد ماند ہو اے دھک تیرے شروش و رنگ خوب لرکار کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے وہ صادق ہے مجھا کس کے حال میں ہے شاد ماندی کی مجھا ہاں ہاں زکریہ نبی کی مارکت خدا علمصیب بادشاہ کا وعدہ کی ہے جو انہیں دن مستان سے مجھا جلائے گا پہلا مصافر جو کافی دیر سے ہنگ رہا تھا بادشاہ کا ذکر سن کر ایک دم وہ لکتا ہے بادشاہ؟ ملک بادشاہ کی آنے سے کیا پوشی ہوگی؟ وہ بھی گوسرے بادشاہوں کی طرح ظلم اور بربریت ساتھ لائے گا میرے بھائی ربی کہتا ہے کہ وہ امن کر سے زیادہ ہوگا ملک بھائی ربی کہتا ہے ملک بھائی ربی کہتا ہے ملک بھائی ربی کہتا ہے وہ میرے ہاں بھی آیا میں نے گھر کا تمام اساسا اس کے سامنے لاتے رکھ دیا لیکن پھر بھی رقم پوری نہ ہوتے تھی میں بہت جڑ گڑایا اور رہم کی بھی مانگی لیکن اس ظالم شہزادے کو مجھ پر بلکل ترسنے نہیں آیا اور اس نے میرے بچوں کو یہ بمار بنایا پہلا مصافر توڑی دیر کے لئے رکھتا ہے سر آہ برتا ہے دونوں بچیاں سہمی ہوئی اسے کہتی ہیں میری بیوی نے مضاق منت کی کیونکہ وہ ماں تھی بچوں کی دوری پرداشت نہیں کر سکی تھی لیکن اس ظالم شہزادے نے میری آنکھوں کے سامنے نہیں دینی کسینے میں کھنجر کو ہوتیا میں بیمار تھا مجبور تھا بچے دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے لیکن میں پھر بھی اٹھا پر ایک سپاہی پر جفٹ پڑا دوسرے سپاہی نے مجھ پر پوڑے پرسانا کیلو کر دی میں دھو ہونسا ہو کر زمین پر دے پڑا اور جب مجھے گوش آیا تو بچے مہا نہ تھے سوائے ایک لاش کے ہاں ایک بے گور کفل لاش کے جو انسانیت کا موں چڑھا رہی تھی جاید 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 موسیقی 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 مردوں میرے سامنے اس بھیڑیے کا نام وہ دردہ ہے فہشی ہے اس کے نزدیک انسانی جاروں کی کوئی قیمت نہیں تمہیں یہ جانتوں خوشی ہوگی کہ ظالم مارگرز پچھ کے دنوں گالیا کے ایک جیانت اور زمان شماؤں کو یور کے ہاتھ کو مانا گیا اس نے وہاں بھی اسی قسم کی حرکت کی تھی جو شہن تقام میں شماؤں نے اپنی جان کی بھی پروان نہیں کی زیدہ باد شماؤں میں اس کی بہادری کو سلام کرتا ہوں اس نے ایک بحشی شہزادی کو واسطے جوہنم کر دیا اور مجھے سے بہت سے مظلوموں کا بدہ لے گیا اور اب تم واقع چاہو گے تو اپنے بچوں سے میر سکو گی وہ کیسے؟ شماؤں نے تمام گرگمالے کو ظالم گھومی کیم سے عزاد پرا دیا افسوس حالیہ بغاوت میں شماؤں کو سولی پر چرہا دیا لیکن اس کی قربانی سے بہت سے مظلوم مومین سرکتوں کی قیر سے عذاب ہو گئی اس کی یہ قربانی رہتی دنیا تک یاگر ہے اس نے اپنی جان دے کر ناسکرپک ظالم شہزادے کا خاتمہ کیا بلکہ یہ اپنے خون سے سرزمین پر لکھ دیا کہ ایک کہ یہ سمین روحی کی غلامی سے عذاب ہو گی اور یہ کم اس المسید بارشاہ کی حد تو انجام پائے گا جو آنے والا ہے وہی جو مسلم کا خاتمہ کرے گا جیبوں کے دکھ دردور کرے گا کچھ لوگوں کو عذاب کرے گا ہاں وہی کرے گا اپنی پر تجیدہ پون کو گلابی سے بزار کرے گا ہر طلب کمریم کو محبت کے پھول کھریں گے ہر جنگی میں خوشی کی زہر دھوک جائے گی بابا تم لوگوں کی باتیں سن کر میرے دی میں پھر سے زندہ جانے سے کمانا کروٹے ہی جنی لگی ہے لیکن وہ کم آئے گا بیٹی جب جو انتخاب پہنچ جائے گا تو بھی اس کا ضبور ہوگا یہی وقت ہے اس کے آنے کا یہ سب نشانیاں تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور کانوں سے سنتے ہو ہر طلب ظلم ہیں نہ کچھ صافی ہے کسی کی نظر میں خوش نہیں خاکموں کی چہرہ تسکیاں اور معذب کی پچارہ داروں کی زیادتیاں آن ہیں یہی وقت ہے اس نجات دن تاکہ آنے کا آپ نے ٹھیک بتایا ہے رومیوں کے ظلموں سے کم حد سے بڑھ گئے ہیں ارزادی کے مطمالے کوئی جن جن کر سوریوں پر اٹکایا جا رہا ہے کوئی برسان ہا لیں قریب مرد رہے ہیں اور کسی کے کان پر جون تک نہیں رنگتی کوئی کسی کے پریاز سننے والا نہیں حاکم اپنے کان برن کی یہ ہوئے ہیں ایسے لوگ اپنے امچام سے بھی ایک خبر ہیں خاش کی وہ لچا رہندہ اپنے لوگوں کا انسان پرنے اس دنیا میں جلد آجائے کیا آپ تو خوکو پہ سمجھ نہیں ہو رہا کہ آسمہ والدہ ایک رسل آجا ہے ہاں مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے ہاں اپنے بیٹیٹی پھلکو رہتی ہوئی ہے اسکان میں نکرانے کی ایسا لگ رہا ہے کہ ضرورات کچھ مونے والا ہے کاش آج ہی وہ امنا سلامتی کا ستادہ اس دنیا میں آجائے تاوید شان کی ایک روشنی نمدار آسمان سے ہوتی ہے بابا بہت ایک آسمان سے ہوتی روشنی دور بہت دور ہماری طرح بڑھتی چلی آنی سب دیکھتے ہیں روشنی اور دیس ہوتی ہے اس کے ساتھ فضاء میں ایکید کی آواز سنائی دیتی ہے زندگی 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 دل کی گہتشا یہ کیسا لکھنا ہے؟ کیسا لکھنا ہے؟ دریس ناروپیکہ نومی اور دوک آ جاتے ہیں یہ اسی نور کا خریشمہ ہے جو آج رات ہمارے درمیانے بچے کی سورج میں آیا ہے بیٹا پیٹی وہ کھاں ہے اس نے اسی عورت کی دور میں آتی پھولی میں جس نے سر شام اس بدنسیب سرائی کی درمیز پر قدم رکھا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچہ ہی وہ شید زادہ ہے جس کی آرسان دلائے گھٹی ہیں بھی شکر یہ بچہ کی وہ شید زادہ ہے کہ یہ چروہی اطاقیت ہوتے ہیں تم لوگ کس بچی کی بات پہنے لیے ہو مگر تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو ہم چروہی ہیں ایک بچے کی تلاش میں جس کی کمار آج رات میں پھولی وہ ایک چرنی میں پڑا ہوا ہے ہم ان فریسٹے نے کہا کہ جاؤ اور اسے سجدہ کرو وہ ہی تمہارا مسیح ہے ہم اس کی تلاش کرتے بھی رہے ہیں کیا بتا سکتے ہیں کہ وہ کہاں ہے ہاں اب تمہیں نور نہیں کھانا پڑے گا وہ یہی سرائے کے باہر ایک چرنی میں موجود ہے چرنی میں یعنی بھوڑی نجاتے ہی تا جس کا ہمیں صحیح سے انتظار کھو چرنی میں پڑا ہے ہاں چرنی میں جب میں اسے دیکھنے نہیں تو میرا جنی سے جیس کسی سے پڑھ لیا میں نے محسوس کیا کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے اور اب چرباموں کا بیان سے میرا وجدان یقینے کامل میں پڑھ لیا ہے کہ جس دن مسیح بادشاہ کا وعدہ خدا نے انبیاء کی مارکت کیا تھا یہی نہیں ہے مقامل شکر ہے میری پیلی کا عضو فرہت آئی آج میں اپنے نجات ہیتا کو دیکھ سکوں گا آو بھائیو چڑھ کر اسے سجدہ کریں سب کھڑھ جانے پر یوکتے ہیں پس مندر سے وہی گیت کی آواز سنائیں دے دی ہے روشنی روشنی سارا دم ہوا زندری زندگی تلری تہرکشا بھائیو میں یہاں پہ ملے آنکھوں کی قطاب دخیر ہوا ہے جس بھی چرنی کا سین تھا جہاں پہ المسیح بیدا ہوئے اور چروہے اور مجوسی بہت ہندو اتراز کا سفر کر کے کہ نے کرشتوں کی آواز سنی اور المسیح کو سجدہ کرنے آئیں تنگوں نے اسی تاری کے وسیلہ سے روشنی دیکھی اور پھر پورم سے پچھم سے مسیح کو سجدہ کرنے آئیں موسیقی 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 سب کو گوڈ ایوننگ اسلام علیکم سلام نمستے سرسیاکال اور سب سے پہلے میں آپ سب کو میری کرسمس کہنا چاہتا ہوں آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو اس کے بعد میں آپ سب کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں آج کی شام دسمبر کا مہینہ بہت مصروف ہوتا ہے میرے لئے بھی ہوتا ہے رواداری تحریف کے سب دوستوں کے لئے بہت مصروفیت ہوتی ہے مگر خاص طور پر ہماری جو مسیحی برادری ہے چونکہ کرسمس کی تقریبات جیسے ہی اسمبر شروع ہوتا ہے تقریبات شروع جاتی ہے تو مسیحیوں کے اندر جو ہمارے پاسٹر سائبان ہیں وہ سب سے زیادہ مصروف ہوتے ہیں مگر آج پاسٹر سلیم کوکر اور ان کی کلیسیا سے تعلق رکھنے والے بچوں نے ہمارے ساتھ بہت زبردست تعاون کیا ہے بہت زبردست یہاں پر پرپورن کیا ہے میں چن دل سے ان کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاسٹر رانا کیسر مارچل صاحب اور ان کے ساتھ دو ہماری بہنیں جنہوں نے کیرل سنگی کی ہے یہاں پر میں ان کا بھی بہت زیادہ شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں آخری جو ہمارے ہمارا آئیٹم ہوگا وہ موسیقی ہوگی اور یہاں جو دو ستید کو ہم نے بلایا ہے وہ نسرت فتح علی خان کو اور راہت فتح علی خان کو بہت اچھا گات ہے تو میں زیادہ دے جو ہے اس میں رکاوٹ نہیں بنوگا لیکن میں بچوں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو دیکھیں مجھے اپنے بچپن اور جوانی کے دن یاد آرہے تھے جب ہم بھی اسی طرح سے کرسمس کے دنوں میں جو کرسمس کے پلے ہوتے تھے ان کی سیاری کرتے تھے اس میں شامل ہوتے تھے اور آپ جن کار کے جو کاسٹیومز ہیں نا they are very impressive very very اور جنہوں نے بھی آپ کو تیاری کروائی ہے اور جو آپ کے منٹور ہیں سلیم کھوکر صاحب یہ اصل میں ہم تھوڑی دیر آپ کو ادار دیتے ہیں اصل میں یہ روطہ ہی تحریف ہے تو thank you پاسٹر اسلیم کھوکر صاحب اور تمام بچے we are so proud of you thank you very much اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ آپ کا جو آر ہے ٹرامے کا ایکٹنگ کا آپ مستقبل میں اس کو کسی نہ کسی صورت جاری رکھیں گے thank you and well done اور آپ کے لیے میں رواداری تحریف کی اور آفیس کی ٹیم سے گزارش کروں گا کہ ان سب بچوں کے لیے الگ سے ایک پارٹی جو ہے وہ ہم پارٹیاں بہت کرتے ہیں we are party people کیوں جس حال میں دینا خوش پر ہو اس حال میں دینا اللہ ساتھ جب دنکھا اور استراب اور اداس شہرے نظر آتے ہیں تو رواداری کا ایک اداس ہو جائے ہیں ہم سب اداس ہو جائے ہیں اس لیے ہم لوگوں کو ملوانے کا کوئی نہ کوئی بہانہ گزتے رہے ہیں ایسا وقت جب ہماری زندگیاں اتنی زیادہ مصروف ہو گئی ہیں اتنی زیادہ مصروف کہ گھر میں سات رہنے والے سات افراد اپنے اپنے موبائلز پر دیتے ہیں اتنے زیادہ مصروف ہو گئے ہیں کہ مارے پاس ایک پسرے کیلئے تو رواداری تحریک ایک ایسا پلیٹ فارم ایک ایسے پل کا کردار ادا کر رہا ہے نہ صرف مختلف مذہب کے لوگوں کے درمیان نہ صرف مختلف فرقے اور عقائد رکھنے والے لوگوں کے درمیان بلکہ مختلف ایج گروپس کے لوگوں کے درمیان مختلف مقتبہ فکر کے لوگوں کے درمیان مختلف سوچ اور نظریات رکھنے والے لوگوں کے درمیان مختلف سیاسی جمالوں کے لوگوں کے درمیان رواداری تحریک ایک پل کا کردار ادا کر رہے تو میں جب آپ سب کو ہستا مسکراتا ملتا ہکٹھے ہوتا شراکت کرتے رفاقت کرتے دیکھتا ہو تو مجھے لگتا ہے میری زندگی کا مقصد کرا آج کی شام بھی ایسی شام تھی جب ہم نے مل کر یسو المسی کے جنم دن کی عید ہم کٹھے مل کر بنا رہے ہیں شروع میں لوگوں کو اچھا نہیں رہتا تو ان کو میری سمجھ نہیں آگ کی جب میں مندل جاتا تھا یا میں تاتا صاحب چلا جاتا تھا یا شاہ شمس تبریز کی درگا پر جاتا تھا یا میں گردوارہ چلا جاتا تھا تو انہوں کو پریشانی ہوں اب تھوڑا سا لوگوں کو حضم ہونا شروع میں ان کو کہتا ہوں کہ رواداری تحریک چیرمن بونی ہو سکتا جو سبکہ نہیں ہے وہ رواداری تحریک تک نہیں ہو سکتا مجھے کوئی خرق نہیں پڑھتا اور رواداری تحریک کے کسی فرق کو اور اگر آپ پیسفل کو ایکزسٹنس پر یقیم رہتے ہیں کہ ہم نے اکٹھے رہنا ہے ہم سب کا مذہب اپنا اپنا سوچ فکر سیاسی جماعت نظریات قوم ذات جنس اپنا اپنا لیکن ہم سب سب سے پہلے کیا ہیں انسان ہیں پھر پاکستانی ہیں اور یہ ساری سوچ کو لے رواداری تحریک آگے بڑھ رہی ہے آج کی شام انجوئے کرنے کی شام ہے ہماری جو سانتا کلاؤز ہیں بابا وہ پہنچ چکے ہیں ان کے پاس آپ کے لیے کیفٹ بھی ہیں وہ کیفٹ بھی دیں گے اور سب سے ہاں ڈانس بھی اور سب سے بڑا گفٹ تو آج کی شام موسی کی تا گفٹ ہوگا اور ہماری جو نوزوان گانے والا ہے وہ بہت بونے آرد ہے ایمن جون نیا سال سال میں ہم پھر ملیں گے اور یہ سوچیں کہ ہم نے اگلے سال میں کیا کرنا ہے کیا کیا کام کرنا ہے کس طریقے سے ہم نے اپنی جدو جہد کو جاری رکھنا ہے اس لمحے سے زیادہ خونصورت لمحہ گئی ہے اس سال کا جب ایسے محول میں ہمارا سماج انتہا سندی ادم مرداش نفرت مارا مار تقسیم دیشت گردی سے اٹا ہوا ہے چہرے اداس ہیں ڈار ہے خوف ہے اس میں مختلف مذہب کے لوگ اکٹھے مل کر عید منا رہے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ عید سانگی ہو اس سے زیادہ اس پاکستان میں خوبصورت لمحہ نہیں ہو سکتا ہے پاکستان چھنار کا پاکستان اور یہ ہماری کوشش کہ ہم نے پاکستان کو چھنار کا پاکستان بنانا ہے روان آلی تہیر کی یہ کوشش جاری رہے گی پاکستان زندہ بہت روان آلی تہیر پاکستان پاکستان جس میں تمام لیا جاتی ہے تو کرانے پاکستان میری تقریبا چاری دفعہ یسور مسی کا ذکر ہے تو آپ سورت بریوں کو دیکھ لی کی ہے جب پڑھ لی دی تو اس میں بھی یسور مسی کی بلاظر کی تو کہتے تھے کہ یہ بغیر کیسا ہو گیا تو اس نے فرمایا کہ میں نبی ہوں اور میرا راج مسی ہے تو میری مہا جو پاک ہے میں خدا کی مرسی سے پیدا ہوں جیسے کہتے ہیں اللہ اللہ سا پاک روح اللہ تو جو مسی تھا وہ روح اللہ تھی تو جہاں لوگ کہتے ہیں کہ بیٹا کیسے برا تو ہم جو مسلم دوستی بیٹھے ہم ان کو بجانا کہتے ہیں وہ رہانی طرف سے خدا کا بیٹا تھا جس مانی طرف سے نہیں جیسے آپ کہتے ہیں کرما رائیلہ ویس فاق روح اللہ تو میں سر کی شان میں ایک شیر گیٹر جاتا ہوں دل کو جلاغ دی ہے زمانے کو روش دی دل کو جلاغ دی ہے زبانے کو روش ری جو گروہ بھی آپ نے پکڑے ہیں کو جانا نہیں کیا آپ نے گزار دی ہم تیری میں زندگی لے کر کبھی زمیر کا سوطہ دی کیا رج بار آخر موسیقی 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 موسیقی